نعوتی یا تصویر یا تخیلات یا سایہ جنت نہیں تا حقیقی جنت تھی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے اس لئے براتا کہ گریپ کا خوشہ لے لو انگور کا خوشہ لے لو اگر میں لے لیتا تو قیامت تک میری امت کھاتی رہتی ہے اس لئے کہ جنت کی نعمت میں فنائیت نہیں ہے لیکن اس لئے نہیں لیا میں نے کہ تمہارا ایمان بالغیب نہیں رہے گا ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیب ہے یؤمنون بالغیب ایمان بالغیب کا اس لئے میں نے نہیں لیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ حقیقتا جنت دیکھی تھی اور میں پیچھے اس لئے ہتاں کہ پھر اس کے بعد جہنم کو پیش کیا گیا اور وہ بھرکتی ہوئی آگ تھی اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا کہ بلی نوچ رہی ہے بلی جو ہے وہ نوچ رہی ہے مار رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بلی پر ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بلی اس کے لئے جہنم میں باعثِ عذاب بن گئی یہ روایت میں ہے اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جب جنت اور جہنم کو دیکھا تو حضرت جھکتے چلے گئے بہت دیر تک جھک گئے حتیٰ کہ اسی جھکنے کو بعض صحابہ نے دو رکو سمجھ لیا اور نقل کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاتِ قصوب میں دو رکو فرمائے تھے حالانکہ یہ رکو نہیں تھا یہ تجلیات کا مظہر تھا اور اس تجلی کے موقع پر جھک نہ ہوا یہی وجہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر یہ رکو بھی مان لے تو یہ رکو اے آیات تھا رکو اے آیات کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ کسی نشانی کے دیکھنے کے موقع پر جھک جانا جیسے سزدہ آیات بھی ہوا کرتا ہے سزدہ آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نشانی دیکھے تو اس موقع پر سزدہ کیا جائے سزدہ کے مختلف اقسام ہیں سزدہ ایک تو نماز کا سزدہ ہوتا ہے سزدہ ایک تو سزدہ تلاوت ہوتا ہے سزدہ ایک تو سزدہ تازیم ہوتا ہے جو پہلی شریعت میں جائز تھا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے سزدہ تازیم بھی تھا تو سزدہ تازیم بھی ہوتا ہے ایک سزدہ سزدت السہوہ ہوتا ہے کہ انسان نماز میں غلطی کریں تو اس صورت میں عقیر میں سزدہ کر لیں اور ایک سزدہ سزدہ آیات ہوتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب نشانی دیکھے تو بھی سزدہ کریں روایتوں سے اس کا بھی ثبوت ہے ابو دعو شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اچانک کسی زوزہ محترمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی کسی بیوی کے انتقال کی اطلاع ملی تو عبداللہ ابن عباس سزدہ میں گر گئے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ سزدہ آپ نے کیسے فرمایا فرمایا یہ سزدہ آیات ہیں اس سے بر کر دکھ کی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ زوزہ رسول کا انتقال ہو گیا تو سزدہ سزدہ آیات بھی ہوتا ہے کہ اچانک کوئی بڑی نشانی دیکھو تو اس موقع پر سزدہ کر لو تو ایک رکو رکو سلات ہے نماز کا رکو ہے اور ایک رکو رکوے آیات بھی ہوتا ہے کہ کوئی عجیب علامت دیکھو عجیب چیز دیکھو تو اس موقع پر رکو کر لو چونکہ آپ نے جنت کو دیکھا اور جہنم میں دیکھا اور یہ عجیب و غریب چیز آپ نے دیکھی تھی تو اس کی بنیاد پر قیام میں تھے تو قیام کی حالت میں آپ جھک گئے اور رکو فرما لیا یہ رکوے سلات نہیں تھا لیکن بعض ایمہ نے اس کو رکوے سلات سمجھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ سلات قصوب میں دو رکو ہوں گے بہرحال میرے بھائیوں میں تو صرف اس روایت کو اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلات قصوب پر ہی سورج گرہن کی نماز پر ہی تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باب قائم فرمایا بخاری شریف میں باب و انتقام رب تبارک و تعالی مَعَخَلْكِهِ اِذَنْ تُحِكَ مَعَارِمَهُ جب اس زمین پر اللہ کے محارم کو دیکھو اللہ کے منا کردہ کاموں کو توتے ہوئے دیکھو اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے وہ کام جب دنیا میں ہو رہے ہیں محارم ہو رہے ہیں تو اس صورت میں اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اللہ کی غیرت جوش میں آ کر دنیا والوں پر حالات ڈالتی جب سورج غرہن کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اس کے محارم کو جب توڑا جاتا ہے اور وہ سورج کو پکر کر آفتاب کو پکر کر اس کو بے نور بنا کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں بھی پکر لوں گا تو اس زمین پر جب اللہ کے محارم اللہ کے منع کردہ اعمال توٹتے ہیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور جب غیرت جوش میں آتی ہے تو پھر رب کریم دنیا میں حالات ڈالتے ہیں پریشانیاں ڈالتے ہیں انسان پر مسائب ہوتے ہیں بیچینیوں کا عالب ہوتا ہے بیماریوں کا سہلاب چلتا ہے فلٹ کا سہلاب چلتا ہے کیسے کیسے حالات اللہ دنیا میں ڈال دیتے ہیں غیرت کس کو کہتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشم کا کپر آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ابو حریرہ نے اس کو پکرا کے بہت نرم ہے آپ نے فرمایا کہ میرے سعاد کو اس سے زیادہ بہترین ریشم جنت میں اللہ نے دیا سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور پھر آگے فرمایا ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں سوال فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اگر میری بیوی کے ساتھ کسی اور پرائے کو دیکھو تو میں اس کی گردن کات دوں گا تو صحابہ ان کو گوھر سے دیکھنے لے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کو ان کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے فرمایا اس سے زیادہ محمد الرسول اللہ غیرت من ہے اور محمد الرسول اللہ سے زیادہ اللہ غیرت من ہے واللہ اغیر منی اللہ مس سے زیادہ غیرت من ہے غیرت کی تعریف کیا ہے غیرت کہتے ہیں کس کو میں بہت موتِ الفاظ میں غیرت کی تعریف سمجھاؤ عوام کے لیے یہ تعریف بہت آسان ہے ہماری فیملی میں ہماری اولاد ہمارے خلاف کوئی کام کرے باپ کے خلاف ماں کے خلاف برے بھائی کے خلاف دادا کے خلاف چچا کے خلاف فیملی میں جب ہمارا کوئی چھوٹا ہماری اولاد ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کام کرے اس موقع پر ہمیں جو غصہ آتا ہے اسے غیرت کہا جا گیا یہ غیرت ہے اس غصے کا نام غیرت ہے تو جب فیملی میں ہم اپنے بچوں سے اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کر سکتے تو ربِ کریم اس کی حکومت میں اس کی زمین پر کیسے وہ برداشت کرے گا تاکہ اس کے منع کردہ عامال کیے جائے یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں ہیں کہ جب زنا عام ہوتا ہے تو اکتعالہ دلشان ہوا منوالہو دنیا میں قحت میں انسان کو دال دیتا ہے قحت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ بارش نہ ہو قحت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو قحت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دولت کے ہوتے ہوئے اللہ کھانے کا محتاج بنا دے اس کو بھی قحت کہا جاتا ہے یہ سب قحت ہیں تو بہرحال میرے بھائیوں میری بہنوں اس وقت تک حالات کیا ہم کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں باز آنا چاہیے ہمیں گناہوں سے واپس ہونا چاہیے آج سارے لوگ اسبابی دنیا میں سارے اسباب کے اختیار کرنے کو کہتے ہیں ماسک لگاؤ دسٹنس رکھو ملنا کم کرو سارے اسباب دنیاویہ کو کر رہے ہیں لیکن ان سارے اسباب کے باوجود بیماری بڑھتی جا رہی ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ لوگ خوب وظیفے پوٹھتے ہیں کہ اس بیماری میں کیا وظیفہ ہو سکتا ہے وظائف کے دنیا میں میں منع نہیں کرتا میں خود وظیفے بتاتا وظائف کا میں منکر نہیں ہوں ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسی بیماری آ جائے کہ جب لا علاج تم ہو جاؤ تو روزہ نہ صبح شام ایک سو اکتالیس مرتبہ ون فورٹی ون مرتبہ یا سلامو پڑنا یا سلامو تو اس صورت میں یا سلامو پڑنے سے رب کریم جو ہے بیماری کو دور کرے گا یا سلامو اے سلامتی دینے والے اللہ اللہ کا نام ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورہ تغابن پر ہوگے اور خصوصاً روزہ نہ تین مرتبہ سورہ تغابن پر ہوگے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پانی پلا ہوگے یا دم کروگے حق تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے اور بہت سارے ہمارے اقابر کے وضائف ہیں قرآن کریم میں رب کریم نے شفا رکھ کی قرآن میں شفا ہے اصلاً تو قرآن باطنی شفا کے لیے آیا ہے کہ قلوب کی اصلاح ہو قلوب بن جائے اندر کی دنیا بدل جائے قرآن ظاہری شفا کے لیے اصل نہیں آیا قرآن تو باطن کی شفا کے لیے آیا ہوا ہے لیکن اس میں ظاہری شفا بھی ہے کہ اگر اس قرآن کا کوئی ورد کرے گا صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے بدن میں کوئی بیماری آ جائے تو اِذْ هَبِ الْبَاسِ رَبِّ النَّاسِ وَشْفِيَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءِ اللَّا شِفَاءَ كَشِفَانِ لَا يُغَادِرُ السَّقْمَا اس دعا کو پڑھ کے دم کیا جائے اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایشفیق اس کو پڑھ کے دم کیا جائے لَا بَاسَ تَحُورِ انشاءاللہ یہ دعا دی جائے یہ دعایں ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں حضرت کا اپنا روزانہ خود معمول تھا کہ سورہ ناس سورہ فلق اور قلو اللہ ان تینوں صورتوں کو اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کر لیا کرتے تھے گنزینہ اصرار میں نابغہ روزگار کرن منسرم کا امام اللہ مانور شاہ صاحب تشمیری رحمت اللہ علیہ کہ جو عملیات ہیں جو آپ کی کتاب ہے گنزینہ اصرار جو آپ کی زندگی کی تجربات ہیں اس میں حضرت نے پہلے ہی پیج پر یہ لکھا ہے کہ جو آدمی مغرب کی دو رقات سنتوں میں یعنی مغرب کے بعد کی دو رقات سنتوں میں الحمد و شریب کے بعد پہلی رقات میں سورہ فلق قلعوذ برب الفلق اور دوسری رقات میں قلعوذ برب الناس جو آدمی روزانہ مغرب کی سنتوں میں پڑھتا رہے گا حق تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے یہ خود گنزینہ اصرار میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور شاہ صاحب نے دوسرا عمل یہ بھی لکھا ہے کہ روزانہ دو رقات پڑھ کے جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ تُو نے مجھ کو ایمان دیا دو رقات نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ تُو نے مجھ کو ایمان دیا ہے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا کا شکر ادا کرے اور مولا موت کے موقع پر بے ایمان اتھائیں اس کو یہ نہیں ہو سکتا ہے جس رب کا ہم ایمان پر شکر ادا کریں گے وہ رب موت تک ایمان پر رکھے گا اور ایمان کے ساتھ اتھائے گا پہلے ہی پیچ پر حضرت نے یہ دو عمل لکھے تو عمل سے کوئی انکار نہیں کرتا وظائف اپنی جگہ ہیں لیکن صرف وظائف کو پوچھتے رہنا اور گناہوں کو نہ چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم استقفار کا احتمام کریں اور گناہوں کو چھوڑے کم سے کم پچاس گناہ روزہ نہ کرتے ہیں ایک گناہ چھوڑنے کا تو ارادہ کر لیں لیکن ہم سے ایک گناہ بھی نہیں چھوڑے جو چوری کر رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ پی رہا ہے جو شراب میں مبتلا ہے وہ مبتلا ہے اس کے اندر اور جو نماز کے چھوڑنے میں مبتلا ہے وہ آج بھی نماز کے چھوڑنے میں مبتلا ہے جو روزوں کے چھوڑنے میں مبتلا ہے وہ روزوں کے چھوڑنے میں آج بھی مبتلا ہے جو گیبت کرنے میں مبتلا ہے جو چگلی میں مبتلا ہے جو الزاموں میں مبتلا ہے وہ آج بھی مبتلا ہے اور اس مطارق مہینے میں بھی مبتلا ہے تو گناہ چھوڑنا نہیں ہے اس کی مثال تو ایسی ہو گئی کہ ہم نے ایسی چالو کر دی اور وینڈو کھول دیا تو ہمارا ایسی کبھی ہمیں راحت نہیں پہنچائے گا ایک طرف وضائب پر رہے اور دوسری طرف گناہوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو پھر بھلا اللہ کی رحمت کہاں اتر سکتی حق تعالیٰ کی انعیات کہاں اتر سکتی ہمارے اوپر پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ ہم گناہوں کے چھوڑنے کا احتمام کریں میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے گناہ ایک دم چھوڑیائیں گے ایک گناہ کو چھوڑنے کا احتمام کریں جو اپنی زندگی میں اکثر ہوتا رہتا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا احتمام کریں اور کوشش کریں اس بات کے اوپر کہ ہم اس گناہ سے بچیں گے اور اس پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عظم ہو اور اس کے اوپر استقفار ہو اس طرح پر اگر ہم کریں گے تو پہلا کام ہمارا استقفار کا ہے اور دوسرا کام پھر وضائف کا ہے اور تیسرا کام اس کے ساتھ ان اسباب کا ہے جو ہم نے دنیا کے اسباب اختیار کیے ہیں کہ دستنس رکھا جائیں ماسک رکھا جائیں ورنہ میرے بھائیوں اور بہنوں یہ کان کھول کر سن لے سارے اسباب اختیار کر لوگے دنیا کے رضائے مولا اگر نہیں ہوئی ہے تو ان اسباب کے ہوتے ہوئے ہم بیماریوں میں مبتلا ہو کر رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ناراضگی ہمارے اوپر اترے گی اس کی طرف سے انعیتوں کے بجائیں اس کی طرف سے غضب اترے گا اس کا قہر اتر رہا ہے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے شرابی تھے بڑے فاسق و فاجر تھے بڑے گندے عامال کرتے تھے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں جو ہے چر رہا ہوں اور ایک بہت بڑا سنیک اور ازدہا جو ہے میرے پیشے دور رہا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں راستے میں ایک کمزور آدمی مل گیا میں نے کہا مجھے بچا لے اس سے اس نے کہا میں نہیں بچا سکے لیکن اس پہار کے دامن میں اس ماؤنٹ کے دامن میں کچھ بچے ہیں اگر تیری کوئی اولاد ہوگی تو جا تو آواز دے اگر اس کی وفات ہو گئی ہے بالک ہونے سے پہلے وہ اندر میں ہوگی آواز دے وہ بچائے گی وہ مدد کرے گی تیری مالک کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور میں نے میری بیتی کو جو بلوک سے قبل انتقال کر چکی تھی اس کا آواز دی نام لے کر پکارا وہ دورتی ہوئی اندر سے آئی اور میرے گود میں لیٹ گئی اور اس سنیک کو یوں اشارہ کیا اور وہ واپس ہو گیا پھر میری بیتی نے میری گود میں لیٹ کر کے آیت پڑی صبح ہوئی میں نے معبر سے تعبیر پوچھی تو فرمایا کہ وہ ازدہا جو ہیں وہ تیرے برے آمال اور وہ کمزور آدمی وہ تیرے نیک آمال لیکن نیک آمال اتنے کمزور تھے کہ برے آمال کا مقابلہ نہیں کرسکے اور وہ تیری بچی جو ہیں وہ چکے قبل البلوغ مری ہے وہ قیامت میں جب اپنے والدین کے لیے سدل لیلعذاب ہے عذاب کو روکنے والی ہے تو دنیا میں بھی عذاب کو روکنے والی ہے اور علم یعنی لِلَّذِينَ آمَنُوا انتقشع قلوبوں پر کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ چھوڑ دے ان عمال کو جس پر تو مبتلا ہے تو شراب میں فسق میں برائیوں میں جو مبتلا ہے حضرتِ مالک ابن دینار نے اسی دن توبہ دیا اور اپنی زندگی کا رخ مور دیا نیکیوں کی طرف اور چلے نیکیوں کی طرف اور عبادت اور زہدہ اور توقل کی طرف یہاں تک کہ زمانے کے شیخ بنے اور بے شمال لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کی ان کو متنبع کرنے والی یہی آیت تھی عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا انتقشع قلوبهم لذکر اللہ آج بھی یہی آیت ہمیں کہہ رہی ہے عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ان حالات میں اے لوگو اب بھی تم نہیں در ہوگے اللہ سے تم اتنی عوواد دیکھ رہے ہو جن کو اتھانے کے لئے مسئلہ مشکل ہو چکا ہے جن کو دفنانے کے لئے مسئلہ مشکل ہو چکا ہے جن کے گسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بغیر گسل کے دفن کیا جا رہا ہے جن کے جنازوں کی نماز کے لئے پانچ دس آدمی اس سے زیادہ افراد نہیں جن کو ملنے ماں باپ نہیں جاتے اور جن کو ملنے اولاد نہیں جاتے جن کو اولاد تچ تک نہیں کر رہیے ان حالات میں بھی ابھی تم متنبی نہیں ہو رہے ہو ان حالات میں بھی تم متنبی نہیں ہو رہے ہو کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو اپنے معاسی کو چھوڑو اپنے گناہوں کو چھوڑو مبارک مہینہ گزر رہا ہے لیکن اس مہینے میں بھی لوگوں کوئی سلانی ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن کیا ہو گیا کہ لوگوں کو تراوی سے چھتی ہو گئی گویا تراوی کو کہ اچھا ہوا لوگ ڈاؤن کیا ہوا کہ عبادت میں کاہل بن گئے سست بن گئے لوگ ڈاؤن اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمارے رمضان کے جذبات تو ختم نہیں ہونے چاہیے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے جو رمضان کے جذبات نبی نے ہم کو پلائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو رمضان سے دو دن قبل کا خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے حضرت شیخ نے فضائل عامال میں پورا خطبہ نقل کیا ہے کہ دو دن سے پہلے حضرت نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو برا متبرک مہینہ برا مبارک مہینہ جس کے اندر نفل کا ثواب ستر فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب کئی فرضوں کے برابر جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کو سوارا جاتا ہے جس میں جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے جس میں شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے رب جانتا ہے کہ میرا بندہ غلط راستے پر شیطان سے چلے گا تو اس کو بھی قید کر دیا تاکہ بندے کو قیامت میں عوضرہ نہ رہے کہ شیطان نے گمراہ کیا تھا ہمارے عوضرہ کے چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ نے شیطان کو بھی قید کر دیا لیکن اس کے باوجود نفس ہے اندر سے کہ جو گناہ میں ہمیں ملوث کر رہا ہے برائیوں میں ہمیں مقتلع کر رہا ہے تو مبارک مہینہ چر رہا ہے حالات ہیں چاروں طرف پریشانیاں ہیں چاروں طرف اس کے باوجود رجوع اللہ کے لئے کوئی تیار حضرت عطا ابن عبی ربا رحمت اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ ما عائشہ صدیقہ کی خدمت پہ پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ اور فرمایا نبی کی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ ہو تو مجھے بتاؤ فرمایا نبی کی زندگی تو ساری ہی عجیب تھی جس پہلو کو اٹھاؤ عجیب تھی فرمایا نبی پھر بھی کوئی واقعہ فرمایا ایک واقعہ میں تمہیں سناوں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت رونا بہت رونا رات میں بستر پر بیچین ہے کروت بدر رہے اور تھوڑی دیر تو کروتیں بدلتے رہے اس کے بعد فرمایا عائشہ ازاجت ہو تو میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤ امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی بیوی کا جو حق کے فرض ہے اس میں ازاجت لی جائے اپنے رب کے حق کو اس لئے کہ نفل نماز ہے اور بیوی کا حق فرض ہے عائشہ فرماتی ہے میں نے ازاجت دی فرمایا حضرت پوری رات پوری رات حالانکہ آپ کا معمول پوری رات کا نہیں تھا لیکن کچھ آرام کرنے کے بعد جو کھڑے ہوئے ہیں تو فجر تک روتے رہے رقو میں سزدے میں قیام میں اور اخیر میں ایک آیت کے ورد پر نماز پوری کی ان تُعذبهم فإنهم عبادهم وإن تَقفِل لهم فإنَّكَ انتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے اللہ اگر تُو سزا دے تُو تیرے بندے ہیں معاف کر دے تُو عزیز و حقیم ہیں اسی پر سلام فیرہ اور بلال حب سے تشریف لے آئے کہ حضرت فجر کا وقت ہو گیا آپ نے دو رقع سنت پڑی اور مسجد میں تشریف لے گئے میں نے نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ معصوم و مقفور ہیں آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں کیوں تکلیفیں اتھا رہے ہیں آپ نے فرمایا اَفَلَا أَقُونَا عَبْدًا شَكُورًا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں امت کو تعلیم دی نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر دا کرنا ہمارا حال یہ ہے نعمت ملتی ہے تو شریعت چھوٹتی ہے اور حالات آتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے پریشانیاں آتی ہیں تب اللہ یاد آتا ہے لیکن اب تو ماحول یہ بن گیا کہ پریشانیوں میں بھی اللہ یاد نہیں آ رہا ہے بس یاد رفتگا کی طرح ایک دنیا چر رہی ہے چر رہی ہے لوگوں کو توجہ تک نہیں ہے کہ کل آج یہ مرا ہے کل میری بیماری ہو سکتی ہے اگر یہ بیماری مجھ کو لگ گئی تو یہ مجھے موقع بھی نہیں دے گی کلمہ پڑھنے کی اور کئی ایسا نہ ہو روٹ نہ ہو جائیں مجھے وینٹی لیٹر پہ نہ رکھ دیا جائیں میں بے اوش نہ ہو جاؤں اور کلمہ کا بھی میں کئی محتاج نہ ہو جائیں لیکن لوگوں کو اس بات کی طرح توجہ ہی نہیں ہے روایتوں میں ہیں حضرت ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرات سے واپس تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد بہت رو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو یا غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بیٹی ہے فرمایا ابباجی پریشانیوں کی وجہ کیوں ہیں کیوں رو رہے ہیں تو فرمایا کہ بیٹی میں نے میرات میں جو چند نظارے دیکھے ہیں جہنم میں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں فرمایا کیا نظارے فرمایا میں نے چھے عورتوں کو دیکھا ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کے بال سے اس کو لٹکایا گیا ہے آج ذرا سے بال ہم کھیچ لیں تو ہم کو کتنا لگتا ہے وہاں بال سے لٹکایا گیا ہے فرمایا عمل اس کا فرمایا جو بے پردہ رہتی ہے اس عورت کا یہ عذاب مجھے دکھایا گیا اور ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کی زبان سے لٹکایا گیا ہے علامہ ابن قدامہ ہمارے متقدمین اسلاف میں سے فرمایا اس کا عمل گیبت ہے جو گیبت کرتی ہے اور ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ سینے سے رسی بان کر کے لٹکایا گیا ہے اس کا عمل زنا ہے اور ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ گھدے کی شکل بنا دی گئی ہے اور اس کا عمل حسد ہے اور ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ کھنزیر کی شکل بنا دی گئی ہے اور اس کا عمل چگلی کے ذریعے سے آپس میں لرانا ہے جھگڑے کرانا ہے حضرت کو یہ عورتوں کے باپ میں دکھایا گیا لیکن یہی عذاب مردوں کے بعد مردوں کو بھی یہی عذاب اس عذاب کا تذکرہ کر کے نبی علیہ السلام رو رہے لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہ حالات بھی آگے چل کر کے آنے والے ہیں تو بہرحال میرے بھائیوں اور بہنوں آج کی اس نششت میں میں متوجہ کروں گا استغفار کی طرف توبہ کی طرف اپنے آپ کو استغفار کی طرف متوجہ کرو توبہ کی طرف متوجہ کرو ساری دنیا کے اقابر کہہ رہے ہیں استغفار کا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ اسباب ظاہریہ نہیں بچا سکتے ہیں جب تک کہ رب کا غزب واپس نہ ہو رب کا کہر واپس نہ ہو وہاں تک کوئی دنیا کا سبب ہمیں بچا نہیں سکتا ورنہ سارے اسباب والے بھی اسباب کے بعد مر رہے ہیں اور حالات میں مبتلا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت سے استغفار کرنے والے بنے دعائیں کرنے والے بنے معافی مانگنے والے بنے انشاءاللہ تعالی اسی پر چند باتیں کل بھی ہمارے بزرگوں کی ہمارے اقابر کی صاحب شریعت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توبہ کی استغفار کی اور قرآن کریم نے ہمیں استغفار کے بعد میں کیا کہا ہے میں انشاءاللہ کل کے لشست میں پیش کروں گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق قل لہیم ربنا آدنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ میں اپنے آپ کو خود مجرم سمجھتا ہوں میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں اللہ میں کسی کو گنہگار نہیں بتا رہا ہوں میں خود گنہگار ہوں میرے گناہوں کی نحوست سے حالات ہے تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے کیسا وقت آ گیا کہ اولاد اپنے باباپ سے ہاتھ تک نہیں ملاتی معانقہ کی سنتیں امت سے ختم ہو گئے اے اللہ میت تک کو کوئی ہاتھ لگانے کے لئے تیار نہیں ہے تیرا گزب اور تیرے کہر کا کیا حال ہوا کہ مزار اقدس پر سلام پڑھنے والا کوئی نہیں وہ مطاف قعبہ جو بھرا رہتا تھا اے اللہ اس میں اقل قلیل بہت کم لوگ تواف کرنے والے ہیں ترابیوں پر بین لگا دیا گیا ہر بین سے لے کر ہماری چھوٹی سے چھوٹی بستر تک بن ہو گئی رب تو کتنا ناراض ہو گیا کہ تُو نے اپنے دروازے ہمارے لئے بن کر دیئے مولا ہماری نادانیاں ہے لیکن تجھے تیرے نح محبوب نبی کا واسطہ ہے اس بیماری کو ختم فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر واسطہ کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر واسطہ کوئی نہیں ہو سکتا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ اس فتنے کو اس بیماری کو اس بابا کو اس بلاء کو ختم فرماتے پوری دنیا کو امن و امان سے بھر دے امن و امان سے بھر دے اے اللہ امن و امان سے بھر دے تیرا habیب خواب میں آنکھا لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے تو اپنے بھی بیگانہ ہو گئے اللہ میرے اپنے بھی اپنے نہ رہے صحیح ہے اللہ نبی کے اپنے بھی اپنے نہ رہے اللہ بیماروں کو شفاعتہ فرما مرہوبین کی مغفرت فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما رب دریم ہماری مصیبتوں کو آفیت سے مبدل فرما جب تک جلائے اللہ ہمیں ایمان عزت کے ساتھ جلانا اور جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ فرمانا اے اللہ پریشانیوں کو ساری دور فرما دے اے اللہ امت کا بہت براتب کا دعاوں کے لئے کہتا رہتا ہے ہم تو خود ہی گنے گار ہیں وہ ہم سے نہیں کہتے وہ تجھ سے کہہ رہے اللہ سب کے گھر کے حالات تو جانتا ہے مولا سب کو معاف فرما دے سب کو شفاعت آف فرما سب کے اولادوں کو نیک بنا دیندار بنا متقی اور پرہزگار بنا اے اللہ گھروں کے فتنوں کو ختم فرما آپس میں محبت پیدا فرما الفت پیدا فرما دشمنیوں کو ختم فرما نفرتوں کو ختم فرما ایک دوسرے سے ملنے جھلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے اے اللہ اخوت قائم فرما دے دشمنیوں کو دور فرما دے اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و قرم سے قبول فرما وصلا اللہ علی النبی الكریم برحمت اللہ موسیقی